پچھلے دنوں میری کسی ویڈیو پر بہت سارے لوگوں نے تفسرہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد ماغنا کفر ہے شرک ہے تو پھر فلاں فلاں سے مدد کیوں مانگتے ہو کیوں کسی کے ہیلپ مانگتے ہو تو دیکھیں سیدھا جواب یہ ہے اس اعتراض کا یا اس پہلو کا اس پوائنٹ کا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد ماغنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ مدد ماغنا یہ عبادت ہے جسے ہم استعانہ کہتے ہیں تو مدد صرف اللہ رب العالمین سے ماغنا چاہیے لیکن پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد چاہتے ہیں یا ایک دوسرے سے مدد ماغتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مدد ماغنا کیا یہ کفر ہوگا شرک ہوگا کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے جی سیدھا جواب یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق سے کسی بھی انسان سے آپ اس وقت تک مدد نہیں ماغ سکتے جب تک کہ اس کے اندر تین شرطیں نہ پائی جائیں تینوں شرطیں کیا ہیں تینوں کنڈیشن کیا ہیں نمبر ایک وہ زندہ ہو نمبر دو وہ مدد کرنے پر قادر ہو اور نمبر تین وہ حاضر ہو یہ تینوں شرطیں پوری ہونی چاہیے اب آج کے اس دور میں کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص سعودی میں رہ رہا ہے امریکہ میں رہ رہا ہے اور میں اس سے مدد ماغو فون کر کے تو تم کہتے ہو کہ حاضر ہو وہ زندہ بھی ہے مدد بھی کر سکتا ہے لیکن تم کہتے ہو حاضر ہو تو کیا وہ امریکہ سے مدد اگر کرے گا تو کیا کفر ہو جائے گا شرک ہو جائے گا وہ حاضر نہیں ہے تو دیکھیں حاضری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے موجود ہو بلکہ حاضری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ اس سے ہو جائے آپ کا رابطہ اس سے ہو جائے وہ آپ کی بات سن رہا ہو تو ایسی صورت میں اسے حاضر مانا جائے گا جس کو آسان زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں آن لائن یا آف لائن وہ آپ کی مدد مثال کے طور پر میں انڈیا میں ہوں اب آپ کہیں سے میرے پاس فون کریں کہ آپ میری مدد کر دیجئے مجھے دس ہزار پانچ ہزار روپے دے دیجئے تو میں آپ کو آن لائن ٹرانسفر کر سکتا ہوں بلکل میں زندہ ہوں بلکل میں وہ پیسے بھیس سکتا ہوں قادر ہوں اس پر اور میں حاضر بھی ہوں لیکن کیسے حاضر ہوں میں آن لائن ہوں آف لائن نہیں ہوں یعنی میں فیس ٹو فیس آپ کے سامنے نہیں ہوں تو کسی بھی مخلوق سے کسی بھی انسان سے اس وقت تک مدد نہیں مانگ سکتے جب تک کہ اس انسان کے اندر یہ تینوں شرطیں نہ پائی جائیں وہ زندہ ہو اگر کسی مردے کو آپ پکارتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ پکارتے ہیں اگر کسی مردے سے آپ مدد کے لئے کہتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا یہ کفر ہو جائے گا اور کسی ایسے سے کہتے ہیں جو مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر آپ اپنا نقصان کریں گے اور نمبر تین اگر وہ حاضر نہیں ہے بلکہ کوئی بغداد میں بیٹا ہوا ہے کوئی جو ہے کسی اور علاقے میں بیٹا ہوا ہے آپ اس سے کہیں کہ فلانے صاحب ہماری مدد کر دو تو یہ آپ کی مدد کرنا اس کے بس میں نہیں ہے اور آپ کا اس سے مدد ماغنا یہ جائز نہیں ہوگا تو یہ اعتراض کی مخلوق سے مدد ماغنا یہ کیا کفر ہے شرک ہے اس کا جواب دیا گیا کہ اس کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں واللہ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ